میرے آقا کروزہ مدینے میں دیکھیں میرے عزیزو آپ لوگ کچھ بھی غلط نہ سمجھے کیونکہ کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں چلیئے میرے ایک بھائی نے کہتے ہیں کہ آپ کمنٹس غلط لوگوں کی غلط کمنٹ نہیں پڑھا کریں تو میں نہیں پڑھتا ہوں لیکن جہاں میری زبان سے غلط کا سوال نکلا وہ یوں نکلا کہ جب بات آجاتی ہے تو بتا دینی ہی پڑھتی ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہوں گے جسے کی کمنٹ آیا تھا تو بتا رہا ہوں کہ آپ دعا دیتے ہیں اتنی دعا دیتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں بھائی میں دعا دیتا ہوں تو کیوں دیتا ہوں اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے میرے عزیزو میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہوگا کہ کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا کس کے لیے یعنی ہم دعا کر رہے ہیں تو ہماری دعا پتہ نہیں کس کے حق میں اللہ کب قبول کر لے تو دعا کرتے رہا کریں غریبوں کے مسکینوں کے لیے دعا کریں پریشان حال جو ان کے لیے دعا کریں جو ظلم ذاتی کے شکار بنے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں جو جس مشکل میں ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا بھائی جس مشکل میں ہے اللہ اس کی مشکل دور کر دے اور بلخصوص ہمارے ملک بھارت میں امن و سکونتہ فرمائے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن رہ رہے ہیں جو بھی پریشان حال ہیں پروردگار ان کی پریشانی دور کر دے نیک جائز تمنہ پوری کر دے اگر آپ یہ دعا اپنے کلمات اپنی زبان سے نکالیں گے اور آمین بھی کہیں گے ان پر تو کچھ نہیں پتا کہ آپ کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ کس کے حق میں کب اس دعا کو آپ کی قبول کر لے اور کس کا بیڑا پار ہو جائے میرے حزیز شہب بھائی کا جو سفر ہے وہ کف شروع ہونے والا ہے ایک بھائی نے ہمیں اپ ڈیٹ دی تھی جن کا نام گفار ہے اب تقریباً پارہ تیرے دن ہو گئے ہیں ان سے بات کی ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ویزا ہو گیا ہے اور کچھ فورمالٹیز واقعی رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی تو ان کا سفر شروع ہو جائے گا لیکن میرے حزیزو وہ فورمالٹیز کیا ہیں جو بھی پوری نہیں ہو پائی ہیں کیا فورمالٹی ہے وہ کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے اور کچھ لوگوں نے ہمارے بھائیوں نے کچھ چینل والوں نے یہ کہہ دیا کہ سیاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر ہے وہ چلیے کہہ کوئی بات نہیں کہنے تو جو کہہ رہا ہے لیکن سچا یہی ہے کہ وہ ابھی امریسر کے خاصہ گاؤں میں آفیا کرسی سکول میں ہی ہیں چل رہے ہیں تو وہ اپنی پرییکٹس کے لیے چل رہے ہیں نہ کہ ان کا ابھی سفر شروع ہوا ہے تو میرا ان لوگوں سے بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں آپ ان کی لوکیشن دے تو اتنی ہی دے کہ وہ وہاں رکے ہوئے ہیں کچھ بھائی لوگ جو نئے بھی ویڈیو کو دیکھتے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ اپ ڈیٹ کیا ہے سیاب بھائی کی تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ امریسر میں ابھی تک کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سیاب بھائی کہاں تک پہنچے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہے جہاں تک مجھے امید ہے جب وہ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں بھائی ابھی باغا بوٹر سے بارہ کلومیٹر پہلے امریسر کے خاصہ گاؤں میں اور آفیا کٹس سکول میں وہ رکے ہوئے ہیں اب سفر کب شروع ہونے والا ہے دیکھئے پوری کوسس جاری اور ساری ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ سیاب بھائی اپنا سفر کب شروع کریں گے ایک چھوٹی سے اپ ڈیٹ یہ ملیے کہ دستاریک کو انہیں ڈیٹ مل جائے گی دس نومبر کو کہ ان کے سفر کب شروع ہوگا سیاب بھائی پاکستان کے بوٹر میں کب اینٹری کریں گے چھوٹی سے اپ ڈیٹ یہ ملیے لیکن اس کا پتہ بھی تب ہی چلے گا میرے عزیز جب وہ دستاریک نکلے گی اس کے بعد انہیں ڈیٹ ملے گی جو ان کا سفر شروع ہو جائے گا تب ہی پتہ چلے گا کہ واقعی اب سیاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے شان حال ہے ان کے لئے دعا کریں نماز کا بڑا خیال رکھیں والدین کی عزت کریں اپنا اخلاق اچھا کریں اپنا اخلاق ایسا کر لیں کہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر یہ کہیں کہ واہ یہ ہے مسلمان تو میرے عزیزو نماز کا بھی خیال رکھنا ہے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیں دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحالی میں گزریں رزق میں برکت ہو کوئی پریشانی نہ ہو بیماری نہ ہو کوئی مقدمہ نہ ہو کوئی بھی آنے والی پریشانی صلی اللہ حفظ فرمائے دیکھیں میرے عزیزو یہ چند باتیں ہیں ان پر اگر آپ نے عمل کر لینا الحمدللہ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعلقے آپ کی زندگی میں خوشحالی ہی رہے گی میں بتاتا رہتا ہوں یہ تو ہر ویڈیو میں لیکن ایک بار اور سن لیں دیکھیں نماز کا خیال لکھیں نماز معاف نہیں میرے عزیزو قضا نہ کریں نماز یہ فرض ہے فرض ہے اور خدا کا قرض ہے کسی سے دس ہزار روپے اگر آپ نے لے لیے تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم یہ دس ہزار روپے اس کو دینے ہیں اب یہ خدا کا فرض ہے اور اس کا قرض بھی ہے اس کا قرض کب چکا ہوگی کب عدا کروگی اور وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تم نمازوں پر نمازیں چھوڑتے ہو ازان ہو رہی ہے سو رہے ہو ازان ہو رہی ہے رستے بچے و راہے پر کھڑے ہو وہ پھر بھی تم سے اتنا پیار کرتا ہے پھر بھی تمہیں کھانے کے لیے وہ دے رہا ہے تو اس کا شکر ہر حال میں عدا کرنا چاہیے نماز پچھو ٹائم کی پڑھو والدین کی عزت کرو ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھنا چاہیے آپ کی جاس سے کیونکہ آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ لو پوری زندگی کعبے کے اندر نماز پڑھ لو اور ماں باپ تم سے نراز ہے تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے ہاں اگر ماں باپ غلطی پر ہیں اگر ماں باپ زادے آپ کو ستا رہے ہیں پیار سا انہیں سمجھاؤ ماں باپ سے بھی کہنا کہ بچوں پر شفقت کریں پیار سا بچوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں کسی پر بہت بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں کسی پر بہت بیٹے بیٹے ہوتی ہیں تو بیٹیاں یا بیٹوں میں کوئی ڈیفرینس نہ کریں بیٹی سب اتنا پیار کریں بیٹوں سے بھی اتنا بیار کریں تو چلی دوستو آج کا جو کلام ہونے والا ہے بہت پیارا شاندار کلام ہے آپ اس کو سن کے جائیں شہاب بھائی کا جو معاملہ چل رہا ہے بس دعا کرتے رہے جیسے ہی سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو ترد بتا دی جائے گا فیلحال یہ خبر ملی ہے کہ دستاریک میں ڈیٹھ مل جائے گی شاید اور ڈیٹھ ملے گی کس دن کی اس دن کی جس دن میں باغا بوٹر کی روز کریں گے پاکستان میں انٹری کریں گے تو انشاءاللہ کلام سن کے جائیں کلام بہت پیارا ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے چلی کلام سناتا ہوں اب پسند آئے تو کمنڈ بوکس میں اپنے رائے پیش کر دیں اور اس کے لیے فقیر کے لیے دعا کریں اور سبھی کے لیے دعا کریں الحمدللہ اپنا پانچ لاکھ کا پریوار بہت جلدی ہونے والا ہے پانچ لاکھ کی فیملی ہونے والی الحمدللہ تو چلی دوستو کلام سنتے ہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزہ مدینے میں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کروزہ مدینے میں ہے اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش آزم پہ جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیہ جس کی پہ جانب ہے روزہ مصطفیہ جس کی پہ جانب ہے جس کا خمپلہ کوئی وہ حلہ نہیں جس کا خمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میں مدینے کچوں اور سنے پھر مجھے موت کا کوئی خطرانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے بے رہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی جون میرا دین اور دنیا مدینے میرے سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری آبد و چشم تیلت جا ہے میری آبد و چشم تیلت جا ہے میری کیا؟ ان کی فہرشت میں میرا بھی لا مہو اُن کی فہرشت میں میرا بھی لا مہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے ان کی فیرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا مدینے میں ہے میرے حزیدوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے پیش کر دیں اور دعاوں سے نوازیں شہاب بھائی کے لیے دعا کریں جو جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے زندگی خوشحال گزرے گی آپ کو انشاءاللہ عز و جل کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک عمل اور میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت جلدی کلیا پڑسوں کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میرے چینل سے جڑ جائیں چینل پر پہلی وار آئے ہو تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا ویٹن دوائیں تاکہ آپ ہم سے جڑ جائیں گے الحمدللہ اور پھر آپ کو اچھا چھے کلام سننے کے لیے ملتے رہیں گے شہاب بھائی کے لوکیشن بھی ملتے رہے گی اور وظیفے عمل وغیرہ یہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی میرے دوستوں چلتا ہوں ملتا ہوں کل صبح دس وجے ایک نئے کلام کے ساتھ میں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں سبسکرائب کریں ویل آئیکن کا ویٹن دوائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے جڑ جائیں گے اللہ حافظ ملتے ہیں کل صبح دس وجے اپنا خیال رکھیں